شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ اور جب وہ نکلے صبح کو اپنے گھر سے تو بَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَّ لِلَقِتَال اور بٹھانے لگے لوگوں کو کتال کی جگہ پر جنگ کی جگہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صبح کو گھر سے نکلے اور لوگوں کو بٹھانے لگے تھے اپنے ٹھکانوں پر وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمُ اور اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے اِذَا حَمَّتَ تَعِفَتَانِ مِنْكُمْ آن تَفْشِلَ اور جب اِذَا حَمَّتَ اور جب قصد کیا تَعِفَتَانِ دو فرقوں مِنْكُمْ تم میں سے آن تَفْشِلَ کہ وہ بزدلی دکھائے نامردی کرے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اور جبکہ اللہ مددگار تھا ان کا وَاللَّهِ فَلْ يَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر توقل کرنا چاہیے مومنوں کو اللہ پر توقل کرتے ہیں مومن وَلَقَدْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ اور اللہ نے مدد کی بِبَدْرٍ بَدْر میں وَأَنْتُمْ اَذِلَّةٌ جبکہ تم کمزور تھے فَتَّقُ اللَّهَ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو لَاللَّهُمْ تَشْكَرُونَ تَاکہ تم احسان مانو تو یہ والا واقعہ غزوہ احد کا ہے تو جب غزوہ بدر میں قریش کو بہت زیادہ دستہار ہوئی تھی ان کے ستر بڑے بڑے سردار شہید ہو گئے تھے تو ان لوگوں نے تب ہی ٹھان لیا تھا کہ ہم واپس بدلہ لیں گے تو اگلے سال پھر یہ لوگ پھر پوری تیاری کر کے جمع ہوئے تھے غزوہ احد کے لیے تو غزوہ احد جو غزوہ بدر تھی اور رمضان میں ہوئی تھی دو ہجری کو ہوئی تھی اور غزوہ احد اس کے ایک سال کے بعد ہوئی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ مدینے پر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو آپ سے سلام اور صحابہ نے آپ سے سلام نے صحابہ سے کہا کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ہم باہر نہ جاتے ہیں ہم مدینے میں رکھتے ہیں اور پھر ہم ان کے حملے کا یہیں سے جواب دیں گے لیکن جو لوگ بدر میں جانی سکے اور کچھ تو وہ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ ہم لوگ میدانے جنگ میں جا کر ہی جنگ کرتے ہم نے سمنا مقابلہ کرتے ہیں ہم رکھتے ہیں انتظار نہیں کرتے اور جو عبداللہ بھی نوبائی منافق تھا تو اس کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم رکھتے ہیں ہم میدانے جنگ میں جاتے نہیں تو کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرتے ہم جنگ کے میدان میں جا کر ہی مقابلہ کرتے ہیں یہاں بیٹھے نہیں رہتے ہیں انتظار نہیں کرتے تو حفظ سلام نے کہا ٹھیک ہے ان کی بات مان لی اور آپ نے جنگ کے جو ذرہ رہتی ہے وہ سب پہن لی افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ تم لوگ جب افضل صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یہاں رک جاؤ انتظار کرو تو تم جنگ کے میدان میں لے کر جانے پہ کیوں اسرار کر رہے ہیں افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے تھی تو اب اس کو کینسل کر کے افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں یہ انتظار جیسے باقی صحابہ نے جیسے آپس میں بات ہو رہی ہیں ان کے آپس میں مشورے ہو رہے ہیں پھر ان لوگوں نے کہا کہ آیا اللہ کے نبی رکھ جائیے آپ کا جو پہلا فیصلہ تھا ملاب کا جو پہلا مشورہ تھا وہ سنتے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک بار اگر وہ جنگ کا پورا لباس پہن لے تو پھر اس کو تارے اب تو اپنے کو چل نہیں ہے ایسا کر کے یہ لوگ اب جنگیں لیے نکلے تو یہی ہے جب یہ صبح کو نکلے اہلی کا اپنے گھر سے تو اس وقت آپس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے تو جیسے فتح چلا کہ اب یہ لوگ آنے والے ہیں تو فوراں آپس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جیاد کے لیے تیار ہوگا اور مومنوں کو کتال کے لیے بٹھانے لگے ہیں اب یہ لوگ میدان میں پہنچ گئے تو یہ جو عبداللہ بن عبی ہے تو پہلے سے منافق تھا اور یہ ہمیشہ کوششوں میں لگا رہتا تھا کہ کیسے کمزور کرنا تو یہ لوگ جنگ کے میدان میں پہنچے وہاں سے عبداللہ بن عبی نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا بات نہیں مانے اور بیکار ہم کو یہاں لے کر چلے اور یہ تین سو لوگوں کو لے کر پلٹ گیا یعنی جنگ کے میدان سے لوگوں کو تین سو کو لے کر پلٹ گیا اب یہاں پہ وہ ہزار تھے تو تین سو کم ہو گئے تو سات سو بچے اب باقی لوگ ایسا کچھ ہو جاتا تو ایک دم وہ ہو جاتا نا ایک دم سب کے دل ڈاوہ ڈول ہو جاتے کمزور ہو جاتے کتنی بڑے یہ لوگ جا رہے صحیح تھا غلط تھا والی بات آ جاتی تو اب ان لوگوں کے در کچھے پکے ہونے لگے آدھے ادھر ہونے لگے تو اس لیے یہاں پہ یہ کہا کہ جب کسط کیا دو فرقوں میں سے کہ بزدلی کریں تو ایک تو وہ عبداللہ بنو بھائی اپنے ساتھیوں کو منافقوں کو لے کر وہ تو چلے گیا تھا لیکن اب یہ جو دوسرے بچ جاتے ان میں بھی ہیٹ وہ ہو رہی تھی وہ بھی آپس میں پیشو پنج میں پڑ گئے تھے کہ کرتے نہیں کرتے رہتے نہیں رہتے تو اس میں یہ کہہ رہا ہے اللہ پاک حالانکہ غزوہ اہت کی بات ہو رہی لیکن ان کو کیا یاد دلارہ غزوہ بدر کی اللہ نے بدر میں تو تمہاری مدد کرتی وانتو مذلہ جبکہ تم اس وقت کتنے کمزور تھی اب بھی تو تمہارے پاس ہزار لوگ ہو گئے تمہارے پاس اصلاح ہے ہتیار ہے سب چیزیں لیکن بدر میں کتنی بری حالت ہی تین سو تیرہ لوگ تھے دو گھوڑے تھے کتنے کاموٹ تھے تلوارے بھی برابر نہیں تھی تو اللہ نے تم کو وہ یاد نہیں جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ بدر میں تمہاری کتنی مدد ہوئی جبکہ تم کمزور تھے تو تم کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور تقویہ اختیار کرو تو پھر یہاں پہ یہ پورا جب لڑائی شروع ہوئی تو سٹارٹنگ میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا اب وہاں کا جو میدان کا نقشہ تھا وہ ایسا تھا کہ تین طرف سے تھا اور ایک طرف پہاڑ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو پہاڑ کے طرف کھڑا کیا تھا اور اس کا جھنڈہ ہے اس میں عبداللہ بن عمیر کو ملا تھا اور زبیر بن عوام حمزر عزی اللہ تعالیٰ یہ بڑے بڑے حضرت تعالیٰ سب اس میں شامل تھے اور عبداللہ بن جبیر کو اور بہت ساری ایک تکڑی کو پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا کہ اس طرف تم کو حل نہ نہیں ہے چاہے میں مر جاؤں چاہے تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو کتے نوچ رہے ہیں پرندے نوچ رہے تو اب بھی تم کو حل نہ نہیں ہے یہ الفہ سلام کی کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تب بھی تم کو وہاں سے حل نہ نہیں ہے جب تک کہ پوری جنگ ختم نہ ہو جا وہاں سے حل نہ نہیں ہے اتی بیٹی جمعہ بولا تھا عبداللہ بن جبیر اور ان کے پورے ٹیم تھی وہاں پہ اب یہاں پہ پہلے کیا ہوا کہ یہاں پہ پہلے تو یہ لوگ ہاوی آگئے مسلمان ہاوی آگئے اور مسلمانوں کو ہاوی دیکھتا ہوا یہ لوگ فوراں بھاگنے لگے اور ان کے ساتھ پوری عورتیں آئی تھی ان کو جوش دلانے کے لئے اور بڑے اشعار پڑھ رہی تھی کہ اگر تم مقابلے پہ ڈٹے رہے فتح پائے تو ہم تم کو گلے لگائیں گے تمہارے لئے نرم بستہ تیار کریں گے اگر تم پیٹ موڑ کر چل دیئے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے یہ ہندہ ہندہ سب اس میں شاملتی ساری عورتیں تو عبداللہ سلام ان کے اس کے جواب ہیں عبداللہ سلام نے کہا اے اللہ میں تجھی سے قوت حاصل کرتا ہوں تیری ہی نام سے حملہ کرتا ہوں یہ جہاد کی جنگ کی میدان کی دعا ہے یاد رکھو اس کو اور اس میں پھر پورا یہ لوگ پہ جب حاوی ہو گئے حمز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں شہید ہوئے تھے پھر جب یہ لوگ حاوی ہو گئے مسلمان حاوی ہو گئے تو کافر جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کے باقی جو تھے عبداللہ سلام کو چھوڑ کر یہ لوگ مالے گانیمت کی پیچھے بھاگے ایک ٹیم مالے گانیمت سمیٹنے میں لگ گئی جو بھاگ رہے تھے دوسری ٹیم ان کے پیچھے بھاگنے میں لگ گئی اور جو عبداللہ بن جوبیر کی ٹیم تھی انہوں نے بولا کہ یہ بھاگ رہے اور مالے گانیمت لے رہے چلو جلو اترو پہاڑی پہ سے تو عبداللہ بن جوبیر نے کہا کہ ابھی جنگ کا معاملہ ختم نہیں ہوا ابھی تم لوگ یہاں سے مت ہٹو لیکن ان کے ساتھ ہی نہیں مانے ان کے ٹیم کے ممبر نہیں مانگنے اور وہ لوگ پہاڑی پہ سے اتر گئے اور خالد بن ولید جو اس وقت کافیروں میں شامل تھے خالد بن ولید اس وقت کافیروں میں شامل تھے انہوں نے موقع دیکھا کہ یہاں سے یہ ہٹ گئے تو یہ پیچھے سے آگے پہاڑی پر اور انہوں نے پھر عبداللہ بن جوبیر بہت کم لوگوں کے ساتھ رہ گئے انہوں نے بہت دیر تک جنگ کی لیکن بہت بری طرح مسئلہ کیا تھا انہوں نے ان کے ہاتھ پہ ناکا اور سب کٹ دیا تھے کہ عبداللہ بن جوبیر اس طریقے سے ان کا مسئلہ کیا گیا تھا کہ پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے صرف ان کی بہن نے ان کے انگلوں کی پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ عبداللہ بن جوبیر ہے تو اتنا برا قتل ہوئے تھے اتنے برے طریقے سے شہید ہوئے تھے اور پیچھے سے یہ لوگ حملہ کر کے ڈائریک میدان جنگ میں پہنچ گئے اور آپ سے صلی اللہم اس وقت اکیلے پڑ گئے تھے تو پھر آپ سے صلی اللہم کو فٹ فٹ کر کے گھیرے عبداللہ بن طلح تھے حضرت طلح تھے اور ابودہ دجاجہ تھے اور آپ سے صلی اللہم کی شہادت کی بھی خبر پھیل گئی اس سے پھر یہ لوگ لڑکھڑا گئے کچھ بولے کہہ رہے ہیں آپ سے صلی اللہم شہید ہو گئے کچھ صحابہ نے ایک دم ہمت سے کام لیا کہ اب آپ سے صلی اللہم اگر شہید ہو گئے نبی اگر شہید ہو گئے تب ہمارا کام ہے ہم کو بھاگنا نہیں اب ان کا کام ہم کو سمال لیا ہم پر double responsibility آگے ایسا کر کے کچھ لوگوں نے ہمت جھٹا کے ڈٹے رہے اور عبداللہ اس وقت گڑے میں گر گیا عبداللہ اس وقت جو زہرہ تھا جو رہتا نا جس سے پروٹیکشن کرتے وہ آپ کے دات میں گڑ گیا تھا ابودہ اللہ کنٹینیوز آپ کے سامنے کھڑے تھے اور پوری ان کے پیٹ پر تیرے چلتی تھی تو وہ بہت زبددست منظر تھا اور اس وقت ایسی سیچویشن ہوئی تھی یہ جیتے تھے وہ جیتے تھے نقصان دونوں کا برابر ہوئی وہ بھی نہیں جیتے تھے یہ بھی نہیں جیتے تھے اور بہت جائید شہاب مصابی رومیہ شہید ہوئے تھے یہ حمزہ عزی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے تھے اتنا شور تھا بہت اتنا یہ غزبہ اہود تو اتنا بڑا ہے اور اتنا یہ سارے 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 واقعہ تھا تھے وہ ایک جو عورت وہ چلتے ہوئے تھے اس کو کہہ رہے تیرے شوہر مر گئے نہیں آپ سے سلام کیسے تیرے بیٹے پر گیا آپ سے سلام کیسے پھر وہ جب دیکھتے آپ سے سلام کو کہ آپ دیکھ گئے مجھے میں خوش مجھے تمنانا گیا اس کو کوئی ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اللہ شہید ہو گئی یا شوہر شہید ہو گیا تو وہ زبردست منظر تھا وہ اس کا جب پر نے بہت اس سے پہلی بھی پڑھ جو کہ اپن ڈیٹیل میں تو یہ پورا پھر غزوہ اہد کا واقعہ تھا نہیں نہیں وہ نہیں ہے اللہم بکا عصول و بکا و قاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل اے اللہ میں تجھے سے قوت حاصل کرتا ہوں تیری ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی دین کے لئے قتال کرتا ہوں اور اللہ تو بڑا کافر اور بہت کارساز ہے تو اس میں اور دیکھو اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ پک تقویٰ اختیار کرو تو ہر اس میں دیکھو ہر چیز میں ہر چیز کا علاج جو بھی ہو ہر چیز کا علاج کیا رہتا ہے دین تقویٰ اور سبر تقویٰ اور شکر ہر چیز کا چاہے تم کو کوئی برا بھلا کہہ رہا چاہے تم پر مسئبت آ رہے سبر بھی آتا ہے سبر تقویٰ شکر تقویٰ اختیار کرو سبر کرو شکر کرو تو ہر چیز کا علاج کتنی بھی بڑی مسئبت ہو اس میں تقویٰ اختیار کرو سبر کرو اس میں تقویٰ للمومنینہ اور جب تقویٰ تو تم کہنے لگے للمومنینہ مومنوں سے اللہ یکفیہکم ایومدکم کہ کافی نہیں ہے تمہاری کہ تمہاری مدد کیجا ایومدکم کہ تمہاری مدد کرے ربکم تمہارا رب بسلاست الافم من الملائکت تین سو تین ہزار بسلاست الافن تین ہزار من الملائکت تھی فرشتوں سے منزلین اترنے والے تو جب یہ ہلچل مچی تو آپس علیہ السلام نے کیا کہا تم کہتے تھے مسلمانوں سے کہ تم کو کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کی جائے تین ہزار فرشتوں سے لگاتر اترنے والے بھلا تصبیرو اگر تم صبر کرو و تتتک و تخوہ اکتیار کرو و یاتکم من فوری ہم تو آئیں گی تمہارے پاس فوراً حازا یوم حازا یوم دیدکم یہ جو مدد ربکم تمہارے رب کی طرف سے بخم ستن پانچ ہزار ملائکتی فرشتے مسویبین نشان لگے ہوئے نشان زیدہ فرشتے اور مسویبین نشان زیادہ گھوڑے بھی ہوتے کہ تم صبر کرو تخوہ اکتیار کرو تو اللہ تین ہزار کے پانچ ہزار فرشتے بھیج دے اب یہ تین ہزار ہو یا پانچ ہزار ہو جبریل امین کا ایک پر کافی تھا جبریل امین آکے کسی بستی پہ سے پر جھٹک دیتے تو وہ پستی اُلٹ جاتی تو پھر تین ہزار پانچ ہزار کی باتی کیا ہے وہ بات کیوں ہے کیونکہ یہ ہماری ذہنیت چھوٹی ہے کیونکہ ہم لوگ کا دل مطمئن ہوتا ہے اچھا کتے دو ہزار کتنے پانچ ہزار تو گنتی ہمارے لئے ہمارے دل کے اللہ تعالی نے وہ چیزیں دی جو انسانوں کی سطحی ہے انسان ان چیزوں پر مطمئن ہوتا ہے حالانکہ اللہ کی قدرت تو اتنی بڑی ہے کہ فرشتوں کے ایسے ایسی فرشتے ہیں کہ جو ہوا کو روکے ہوئے پوری کائنات کے ہوا کو روکے ہوئے فرشتے لگام پکڑ کے کھڑے ہیں ہوای پکڑ کے کھڑے کیا تھکت ہوں گی ان کی کہ ایک فرشتہ پر جھٹک دے تو پوری بستی پوری دنیا اُلٹ پلٹ ہو جائے پانی میں ہلچل مجھ جائے تو وہ کیا ہی ایک تو جدال کرنے کے لئے تین ہزار فرشتے یا پاس ہزار فرشتوں کی زورت ہی نہیں ہے وہ چاہے تو پورے اوندے مو پڑے رہ جائے لیکن کہ اپنی ساتھ ہی سوچ کو اللہ نے اس حساب سے بیان کیا تاکہ تمہارے دل میں اتمنانا چاہے بھی سے لیکن اللہ کی المدد تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے العزیز الحکیم کے جو زبدست حکمت والا ہے یا پھر لکھ دے جو پھر جاتے ہیں خائبین محروم ہو کر یا زلیل کرے اور محروم جو پھر جاوے محروم ہو کر نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز یا توب علیہم کے توبہ کرو اس کے سامنے وہ توبہ قبول کرے تمہاری بے شک کہ وہ ظالم ہیں بخشش کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ غفور رحیم اللہ بڑا بخشنے والا ہے